جی ایک نئے بلوگ میں آپ سب کا سواگت ہے اور کیا نام ہے جو میرے گو میں نے ابھی ابھی کمنٹ پڑھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ سرما جی آپ بتا رہے تھے کہ میں گاؤں سے کیوں آ گیا آپ نے بتایا نہیں تو چلو میں بتا دوں گا سوری معاف کر دینا اور پہلے میں کیا دکھا رہا تھا جیسے آپ لوگوں نے کل مجھے کمنٹ کر کے بتایا تھا کہ اس طریقے سے سسٹم ہوتا تو میری سب سے پہلی روٹی یہ ہے یہ گائے کے لیے جلی جائے گی ایک سب کے لاسٹ میں تھوڑا سی ہٹا بچ گیا تھا تو یہ یہ دونوں باہر گائے کے لیے رکھ دوں گا اب آپ نے بچ گئی یہ چار روٹیاں ان چار مطلب گھی تو سب کے لگاؤں گا لیکن یہ چار کھا لینے آپ نے اور یہ دو گائے کو دے دیتا ہوں کیونکہ پہلے اور لاسٹ دونوں دے دیتا ہوں تو چلو ایک نئے بلوگ میں سب کا سواگت ہے نمسکار جائے سری رام چلو یہ کام تو کرنا ہی ہے پہلے یہ روٹیاں ہی دیکھ کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کھا لیں گے بعد میں یہ پہلے جب بن گئی تو گرم گرم دینے میں فائدہ ہے نا ان کو بعد میں سیام کو دینے میں کیا فائدہ ہے اور ہی دھا کی جھاڑوں میں نے نکالی نہیں ہے باقی تو خیر سفائی وغیرہ کر لیتا ہوں گا باقی ہی دھا کی نہیں نکالی ہے اور ادھر لگی ہو یہ ایک آویا کی گھر کے بعد میں روٹی ڈالنے والی ڈال دیتے ہیں ابھی یہ سفائی وغیرہ پوری سب کچھ ہو گیا ہے کمپلیٹ اور کلر کو بھی بھرنا ہے کیونکہ لائٹ آئے گی گیارہ بجے ابھی بجے ساڑھے دس ساڑھے دس بجے روٹی وغیرہ بنا کے فینس کر دیا ہے لگ بگ پورا کم کر دیا ہے بس یہ کلر بھر کر اس کے جاڑے لگا کے اور پھر کلر جلائیں گے ارگر میں لگ رہی آج کل ایک دو دن سے جو زندہ دولی ہیں اور انسان اپنے اکیلے پن سے نجات پانے کے لیے محبت کرتا ہے کیا کہ انسان اپنے اکیلے پن سے نجات پانے کے لیے محبت کرتا ہے اور محبت اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ اس کا اکیلا پن اب تا عمر رہے گا ٹھیک ہے صحیح ہے کی نہیں ہے اور بھائی اب اپن پیاز کٹ لیں گے اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے جندگی نہیں رکھتی بس چینے کا تھوڑا انداج بدل جاتا ہے جیسے ہمارا بدلہ ہوا ہے ابھی بنائیں گے اور کھائیں گے بنات لیا ایروٹی بنا لی تھی آپ کو دکھائی تھی اور ابھی دہی نکال لیا ہے اس کا بنائیں گے رائٹہ بندی والا کیونکہ کل سے آپ کو مرز ڈال کے بنانا پڑا تھا بندی نہیں ملی تھی میرے کو اور آپ مل گئی ہم میں نے سامنے رکھ دی ہیں یہ رکھ دی یہاں پر ٹھیک ہے رائٹہ بنائیں گے اور پھر کھائیں گے اپنا رائٹہ بن کر کے ہے تیار آجاو کھالو کھانا آپ بھی بھی یا دیکھو اتنا ساور بچا ہے لیکن سب سے بڑی گلتی ہے ہو گئی جو جامن ہوتا ہے جامن وہ نہیں رکھا بھائی آپ پڑوشیوں سے مانگنا پڑے گا اور کیا کریں گا جیسے کام کرتے ہیں چلو دیکھو جیاز تو مول لال لال دکھ رہا ہوگا میرا پورا فیس کیونکہ ادھر دیکھو وہ جو آسمان کے اندر مطلب کئی بار نہیں ہوتا ہے آسمان میں بادل ایک دم لالی مالی ہوتا ہے بیک کمرے سے ایک دم لالی مالی رکھی ہے اس لیے میں نے کر کے دیکھا کیا بات آس تو پورا فیس ایک دم لال لال سا دکھ رہا ہے پھر پتہ لگا ہاں اس بادل کی وجہ سے ہے تو ابھی ابھی گھوم پھر کے آئیں آج ادھر سے جا کے ٹھے ٹھا کے جھن جھنے سٹینڈ تک چڑھا ہوا میں کیونکہ ادھر ایک بچہ رہتا ہے اپنے جان پہچان کا راجستان جو وہ ہے نا ایک ایڈمی وغیرہ اس کے اندر تو اس کو کوئی چیز کی چڑھ رہا تھی تو میرے پاس فون آیا تھا وہ لو وہاں جا کے آنا تو وہاں جا کر کے ابھی ابھی جیسٹ آیا ہوں تھوڑا اپنا سامان لی آئے کے لئے آئیٹم لے کے آئے ایک تو یہ لے کے آئے پاپیتہ یہ ایسا ایسا ہو رہا تھا تھوڑا تھوڑا دس رویے گئے پاپیتہ پورا کیوں مٹھا بھی یہی ملے گا جو اگدم پریس لے کے آتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا اور یہ آراج وہ رہ گیا تھا چھا یہ مطلب میں نے پورا رائیتہ بنا دیا وہ رکھا نہیں جمانے کے لئے اور یہ اس طریقے کے کھیلے بتاؤ ان کھیلوں میں کیا کمی ہے اگر یہ اس کے مطلب جو ڈالی کے ساتھ میں جڑی ہوئے ہوتے ہیں نا ایسے کے ساتھ میں ان کو اگر لیں گے تو چاڑیس روی پہ کلو اور اپن بھائی روی پہ بھی اس کے کلو لے کے آئے ہیں بس ہی الگ الگ کھلے کھلے ہیں اس لئے تو اپن تو ایسے سودے کرتے ہیں بھائی دیکھو تو جی ابھی تک آرتیس جل رہی تھی اس لئے میں اپنا کام فینس کرنے میں لگ گیا تھا کی ٹائم سے کرنے یہ ہے چورما جو وہاں سے لائے تھے اور اس کے اندر میں نے ڈالیا تھا دودھ اور یہ میرا فیوریٹ کھانے میں سے ہے کہیں سے بھی چورما آتا ہے یا پھر گر میں بنایا جاتا ہے تو میں اس کو دودھ کے ساتھ کھاتا ہوں دودھ ڈال کے اور پھر بہت ہی مجھاتا ہے مجھے اور پیٹ تھوڑا سا گڑ بڑی سے مار رہا ہے اس لئے رات میں کھا لیں گے پاپیتہ کٹ کر کے پھر ملیں گے صبح یہ دودھ رکھ دیا میں نے کیونکہ میرے کوئی گولیاں دیئے نا پندرہ بیس دن میں میں ایک بار لے لیتا ہوں ایک کلی تھی پتہ رکھا تھا اسے گھر سے وہ کونسا جب بالوں کے سمیہ بال وہ ویڈے خراب اس ٹائم دی تھی نا ویٹامین ای ہسائی دی وہ کیپسولی لے لیتا ہوں اس پہ لکھا ہو گیا ہاں ای ویٹامین ای کیپسول تو یہ لے لوں گا ایک گلاس دودھ کے ساتھ میں تو یہ لو جی سب کو صوبہ صوبہ کا پیارا سا گوڈ مارننگ نمسکار جائے سری رام رادے رادے اور آج میں لیٹ ہو گیا اور کس لئے ہو گیا کہ رات میں آرے ایک بار مطلب انسان سوتے نہیں اگر ایک بار کئی مطلب دماغ ریسٹ اپ ہو جائے یا خوابوں میں کھو جائے مطلب تو اس کے بعد میں ساید دماغ کو واپس صحیح جگہ پہ لانے بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو ابھی کوئی بات نہیں صوبہ لیٹ اٹھے لیٹ اٹھے پھر دودھ لے کے آئے دودھ لے کے آتے سیدھا ایدھر آ گیا میں نے سچا گومنا پہلے ضروری ہے اور کل کمنٹ آ رہا تھا کل ان کو پرومس کیا تھا کہ یہ بات میں میں بتاؤں گا مطلب میں نے کہا تھا کہ ہاں جی آپ کل کا ویڈیو دیکھ لے نا کیوں آ گیا کس لیے آ گئے کہ ویسے تو کئی سارے کمنٹ آئے ہیں کہ سرما جی آپ ایک دو دن اور گھاؤں میں روک جاتے آپ وہاں سے اتنے جلدی کیوں آ گئے کیونکہ وہاں پہ پورا گھر پریوار ہے ماتا پیتا ہیں بھائی بندو سب ہیں لیکن وہاں سے اتنے جلدی کیوں آ گئے کس کمنٹ اس لیے بھی تھے کہ اس لیے آ گئے ہوں گے کہ پیڑ پودوں کا جان لکھنا ہے پیڑ پودوں کی کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ ویسے اپنے کھاویا جو نا کھاویا کی دادی ہیں ان کے پاس مچابی رہتی ہے اپنی ایک اگر بھائی چانس دو دن تین دن میرے کو لگ جاتے تو فون کر دیتے وہ بیچ میں ایک بار موٹر چلا کر کے کیسے بھی پانی دے دیتے لیکن سب سے مین کارن کیا ہوا میرا واپس آنے کا میں دو رات اور ایک دن رکا تھا مطلب شکروعار کو پہنچ گیا تھا میں لگ بگ سات بجے مان لو سات بجے اتنا وہ بھی نہیں ہوتا ہے اور چاہے وہ کہتے ہیں کی اچھائی جو ہے نا انسان کی مطلب پریوار کے اندر جلدی سے نہیں پھیلتی اور برائی جو ہے وہ بہت جلدی دیواروں کے بھی کان ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ یار ایک گھر کو چھوڑ کے گھر میں خیر سب کو پتہ یہ بھائی جو ہے جیسا ہے لیکن مجبوری وہاں آ کر کے ٹھہر جاتی ہے کی ایک اوکاوہ تھا نا یار کی چور کی ڈاڈی میں تین کا میں گیٹ بند کر دیتا ہوں پتہ نہیں کون پھلا چھوڑ کے چلا گئے یار یہ گائے بھینسے میں دودھ لینے آتا تھا اس ٹائم بھی میرا دیماغ بہت وہ ہوتا تھا کیسے کیسے انسان ہوتے ہیں اس دنیا میں مطلب صرف پانچ سیکنڈ کے چکر میں بائک والے بہت زیادہ کر کے جاتے ہیں کھول لیتے ہیں بائک سے پھر نے چوٹر کے آگے جا کر چھوڑ دیا ایسے کھاسے ایسے نہیں یار دو سیکنڈ کر کے اور پھر میں نے دیکھا اس ٹائم پہ اس میں گائیں بڑی ہوئی تھی پھر وہ سامنے سے دوڑا دوڑا آ رہا تھا آدمی اس نے بیچارے نکالی ایک تو انسانوں کے لیے رشتہ چھوڑ رکھا ہے اچھے چیز کر رکھا ہے اس کے لیے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چلو کوئی نہیں آپ نے اپنی بات پہ آتے ہیں کہ یار انسان مطلب بھائی پتا ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ چل رہا ہے اور ویسے ان لوگوں کی غلط بھی نہیں تھی کچھ لوگ مطلب اس طریقے سے بھی نہیں سمجھ رہے تھے کیا پتا جن کو نہیں پتا ہے انہوں نے بیار مطلب ایک راجی کچھ انسان کہیں جائے آپ مطلب تھوڑا سا اچھے سے سمجھنا راجی اس کے لائف میں مطلب سب نورمل چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک بھی نہیں نورمل چل رہا ہے تو اس کو کوئی کچھ بھی بولے گا نورمل طریقے سے بھی اور بھائی کیا حال ہے تو اس کو لگے گا ہاں ٹھیک ہے بھائی آل چال پوچھ رہا ہے اور کیسے بھائی اس طریقے سے کچھ بھی پوچھے گا تو وہ انسان کا مطلب وہ نورمل طریقے سے بس ٹھیک ہے سب اچھا ہے اور اگر کسی انسان کے ایسا ہو رکھا ہے تو وہی بات ہے نا چور کی ڈاڑی میں تنکے وڑا کہ وہ تو پوچھ رہا ہے کیا پتا نورمل ویسے کیا پتا ہو سکتا ہے اس کو بھائی کچھ پتا ہو تو وہ اگر نورمل طریقے سے پوچھ رہا ہے تو بھی ایسے لگتا ہے کہ نہیں یار یہ اپنے کو اسی طریقے سے پوچھ رہا ہے صحیح ہے نا کیا اور بھائی کیا ہے کہ یہ کہیں سے کچھ دو سبد بولے اس کو حضائد ہو سکتا ہے پتا ہے تو آنکھوں میں اپنے آپ یہ مطلب ایک دم وہ سرم سے آ جاتی ہے کہ نہیں یار اس سے اچھا تو اپنے یہاں پہ اکیلے رہ کر کے وہ کر لیں گے یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ وہ سننے والا نہیں ہے رام سے رہ کر کے اپنا کھانا بنائیں گے اور کھائیں گے مجھے سے اور پھر کم سے کم بھی اب وہ پتہ نہیں بھگوان کی مرضی تھی یا پھر ان لوگوں کا مطلب کوئی کام تھا کہ اچانک میرے سے ملنا ہوتا ہے ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے سیکسٹی پرسنٹ میں یہی مانتا ہوں ان لوگوں کو شاید اس چیز کا بلکل بھیندازہ نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے اکپٹا سا لگتا تھا مجھے تھوڑا سا گندہ سا لگتا تھا اس لئے میں نے سوچا تھوڑے دن ادھر ہی رہیں گے جو ہونا ہے ہو کے کمپلیٹ ہو جائے گے تو سامنے والے کو اچھے سے کلیر جواب تو دے سکتے ہیں ہم کہ ہاں بھائی یا اللہ میرا اس طریقے سے ہے یہ بات ہے ابھی آدوری کے اندر کیا جواب دے دیں کیا کچھ بول دیں تو موکا اچھے والا دیتا ہے وہ بھگوان کی مرضی ہے اور خوب اچھے سے گھوم لیئے کافی دو تک اب چلیں گے وہ پس گھوم لیتے ہیں ابھی آپ کے سامنے چلو آپ بھی چلو میرے ساتھ ٹھیک ہے گھر پہ اور ملتے ہیں ایک نئے لوگ کے ساتھ میرے لوگ کو کر دیں گی یہیں بھی پورا جتنا بھی بنا ہے بھائی